اسلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو آج کا سین یہ ہے کہ آج میں یونیورسٹی بس پہ جا رہا ہوں کیونکہ دوست میرے نے کنی گرا دیا کہ وہ لینے نہیں آسکتا بس ٹاپ میرے گھر سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہی ہے جہاں میں چل کے جا رہا ہوں اور میں اس ٹائم کھڑا ہوں جدہ پفل سٹاپ پہ اور وہ مجھے بس آتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور وہ جاتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو اس کے اگلے لمحے ہی ایک اور بس آ گئی اور وہ آ کے رکھ بھی گئی تو سب اسی بس میں چڑ گئے تو خوش قسمتی سے بس میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی اور زیادہ رش بھی نہیں تھا ورنہ ہر دفعہ سیم سیچویشن نہیں ہوتی تو بس میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کے مجھے پتانے کیوں لگ رہا تھا جیسے سب کے سب دکھی بیٹھے ہوئے ہیں سیڈ میوزک لگا کے چیک کرتے ہیں یہاں تو سوچ سے زیادہ دکھ کا محول بنا ہوئے بھئی یہی ہوتا ہے جب آپ صبح صبح اٹھ کے میلوں دور کا سفر طے کر کے یونیورسٹی پہنچتے ہیں محض اٹننس کے لئے تو یونیورسٹی کے مین گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یونیورسٹی کی انٹری ششکے میں دکھاتے ہیں تو یونیورسٹی پہنچتے ہی ایز یوزول کمرشل سنٹر آ گیا ہوں تو میرا دوست ریحان بھی پہنچ چکا ہے اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے ادھر بیٹھو بھائی ہیلو ادھر اہاں ادھر رہے اور سائیڈ پہ وہ ادھر کدھر جا رہا ہے بھائی صاحب وہ پیچھے دیکھ تو ریحان کے آج آنے کے بعد ہم کچھ دیر کمرشل ہی بیٹھے اور پھر ہم اپنے دپارٹمنٹ کی اور چل پڑے دپارٹمنٹ آف ایلیکٹریکل اینجینرنگ تو کیفے رکے اور وہاں سے پانی شانی خریدا اس کے بعد سیدھا ہم پہنچے اپنی سی ایس ایٹی بیلڈنگ ای بیلڈنگ فل آف آرٹ خبردار جو کسی نے بھی اس کے سپیلنگ کے مزاق اڑا آئے it is completely a symbol of آرٹ اس پہ لگے الفیبیٹس بھی ہمیں زندگی کا ایک ایمپورٹنٹ میسیج دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں اس طرح ساتھ دینا چاہیے جس طرح N نے E کا دیا ہوا ہے تو ڈپارٹمنٹ آتے ہی ہمیں اپنی کلاس کے عجوبے مل گئے ولیدہ آج پریزنٹیشن ہے پھر تیار کیا ہے تنہیں فل آتی ہے کیا آتی ہے what is social linguistics تو کلاس میں انٹر ہو گیا ہوں اور پتہ چلا ہے کہ آج تو ٹیسٹ ہے اور اب میں سوچ رہوں کہ میں کیا بہانہ مروں کہ ٹیسٹ سے بچ جاؤں اور ان کو دیکھ لو جی ان کے کہکے نہیں ختم ہو رہے ٹیسٹ آتا جا تو کچھ ہے نہیں اور بیٹھے داندھ نکال رہے ہیں بے شرم کہیں کے تو جتنا ٹیسٹ آتا سا لکھ دیا ہے آگے اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھیں جائے گی اور یہ کیا حرکت اگار ہے بھائی تو پانی والی ٹوٹیوں کے اوپر کسی نے مقالمہ لکھا ہوا تھا جو کہ آپ کے پیش خدمت ہے تو ایک بندہ لکھتا ہے کہ برائے مہربانی پانی بیٹھ کر پیئیں شکریہ تو دوسرا کوئی اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ یہاں گلاس ہی نہیں ہے تو اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ گلاس گھر سے لے کر رہے ہیں تو کوئی اس کے جواب میں لکھتا ہے کہ وہی بوتل لیں ہیں واہ جی واہ کیسے کیسے ذہین لوگ ہیں وہی اس دنیا میں تو لیکچز کے بعد سب مین گیفے آ گئے اور یہاں پہ تو بندے بہت زیادہ ہو گئے تھے اس لئے میں نے اپنا کھانا لے کے پیچھے بیٹھ جانے میں اکلمندی سمجھی تو یونیورسٹی میں ایک اور شام کا اختتام اور سب پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں ہم کمرشل رکے وہاں سے شیک آرڈر کیے اور ان کو پیتے ہوئے ہم بھی پارکنگ کی طرف چل پڑے بھاگو 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 کہیں سیٹ نہ مس ہو جائے بھئی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹی کر تو یونیورسٹی میں مزید تیارے لینڈ کر چکے ہیں اور تو پھر آگیا ہے باز نہیں آنا دوں تو یہ تھا جی آج کا مختصر سا ولاغ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ